نمشکہ مطروں میں پنڈے چندریش کورشک آج آپ کے لئے لے کر آیا ہوں جوتش کے ایک نئی سیریز جسے ہم بات کریں گے میج سے لے کر مین تک کی بیوین راشیوں کے لئے ورش دوہیار پچھس کا ورشک راشی فل کیسا رہے گا مطروں اس راشی فل کے مادیم سے ہم چرچہ کریں گے ورش دوہیار پچھس میں آپ کے جیون میں آنے والی خوشیوں کے بارے میں اپلبدھیوں کے بارے میں پریورتنوں کے بارے میں اور افسوروں کے بارے میں اسی کے ساتھ ہم یہ بھی چرچہ کریں گے ورش دوہیار پچھس میں آپ کو کس پرکار کی سمسیاں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان بیپتیوں سے بچنے کے لئے آپ کو کیا جوتشی اپائے کرنے چاہیے ورش دوہیار پچھس کے اس ورشک راشی فل کو ہم نے بارے ویڈیو میں تیار کیا ہے جس میں ہم نے میج سے لے کر مین تک کی راشیوں کا فلا دیش کیا ہے اس راشی فل کو تیار کرنے میں ہم نے جنوری سے لے کر دسمہ دوہیار پچھس تک سبھی نو گرہوں کی گوچر میں ہو رہے راشی پریورتنوں کا آدھار بنایا ہے اور پرتیک مہ کی کنڈلی تیار کرتے ہوئے فلا دیش کیے ہیں تاکہ ورش دوہیار پچھس میں آپ کے جیون میں ہونے والے ویبھن پریورتنوں کو سکھ شنتہ کے ساتھ فلا دیش کے روپ میں آپ تک پہنچایا جا سکے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں مین راشی کے بارے میں مین راشی کا مطلب ہوتا ہے کہ یدی آپ کی کنڈلی میں چندرمہ سنکھیا نمبر بارے پر ویراجمان ہے تو اٹمیس آپ کی مین راشی ہے تو یدی آپ کی مین راشی ہے تو یہ پڑکشنز یہ فلا دیش آپ کے بارے میں کیے جا رہے ہیں تو چلیے چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں مین راشی کے واشک راشیفل وش دوہیار پچھس کی سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایک جنوری دوہیار پچھس کی اس کنڈلی کے بارے میں اور جانتے ہیں کہ وش دوہیار پچھس سے پور مین راشی میں گرہوں کی کیا استطیق رہی کیا ہے اور کیا ہونے جا رہی ہے مہترون یہ ہے کنڈلی ایک جنوری دوہیار پچھس کی ہے اور ہم سب سے پہلے بات کریں گے دیو گروہ برسپت کے جہاں ہم مین راشی کی بات کرتے ہیں تو گروہ آپ کی کنڈلی میں لگنیش بھی ہوتے ہیں اور دشمیش بھی ہوتے ہیں دو کیند بھاو کے سوامی ہوتے ہیں اسے پور ہم آپ کو بتا دیں گروہ نے ایک مئی دوہیار چوبیس کو ورشب راشی میں پرویش کیا تھا اور چودہ مئی دوہیار پچیس تک ایک سال تہرے دن تک گروہ ورشب راشی میں ہی بھرمان کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ لگنیش اور دشمیش ہو کر یہ ترتی بھاو میں استحت ہو رہے ہیں دیکھیں جب بھی کوئی گرہ دو کیند بھاو کا سوامی ہو جاتا ہے تو اس کو کیندرادھی پتھ دوش لگ جاتا ہے تو یہاں پر بھی گروہ کو کیندرادھی پتھ دوش لگ رہا ہے اور کیندرادھی پتھ دوش شب گرہوں کو ادھیک لگتا ہے کیونکہ وہ اپنا شبہ تو تیاغ دیتے ہیں ایسی استحتی میں جب یہ لگنیش ہو کر دشم بھاو میں استحت ہو جاتے ہیں تو بیقتی کو بہت زیادہ جندی بنا دینے والے ہو جاتے ہیں آپ کے جیون میں ایک مئی دوہیار چوبیس سے جو سمجھ شروع ہوا ہے اور جو چودے مئی دوہیار پچیس تک رہنے والا ہے اس میں آپ کی ویل پاور آپ کا کانفیڈینس بہت ہائی رہے گا آپ جندی سبحاو کے ہو جائیں گے آپ کو اس سمائے میں بہت محنت پریشنم اور سنگھرش کرنا پڑ سکتا ہے یہ کہ ترتیبہ ہوتا ہے محنت کا پریشنم کا سنگھرش کا اور پریاسوں کا تو یہاں پر کیونکہ گروہ استحت ہو گئے ہیں لگنیش ہو کر گروہ استحت ہو گئے ہیں تو ایسی استحتی میں یہ ویقتی کو پریشنم اور پریاس کرانے والا ہوتا ہے اس میں اپنے پروفیشنل کریئر میں بھی بہتر ریزلٹس پرابت نہیں ہوتے کیونکہ گروہ یہاں سے دشم بھاو سے چھٹے بھاو پر بھی استحت ہو رہے ہیں تو یہ کوئی اچھی استحتی نہیں ہوتی ویقتی کو سنگھرش کرانے والی استحتی بن جاتی ہے آپ کو سنگھرش کرانے والی یہ استحتی بن جاتی ہے محنت اور پریشنم ادھے ہوگا لیکن آوٹپوٹس اچھے نہیں آئیں گے بہتر نہیں آئیں گے اور اسی کے ساتھ 9 اکٹوبر 2024 کو گروہ ورشب راشی میں ہی وقری بھی ہو چکے ہیں 119 دنوں تک ارتھات 5 فرید 2025 تک گروہ ورشب راشی میں ہی وقری رہیں گے تو اس دوران یہ جو استحتی ہے وہ ادھے بڑھ جائے گی آپ کا پریشنم بڑھ جائے گا آپ کا پریاس بڑھ جائے گا اور آپ کی محنت بڑھ جائے گی لیکن اسی انپات میں آپ کو فلو کی پرامتی بھی نہیں ہوگی بہتر فلو کی پرامتی نہیں ہوگی لیکن ایک پوزیٹیو بات یہ ہے کہ آپ کا جو کانفیڈنس ہے جو ویل پاور ہے وہ کم نہیں ہوگی گروہ یہاں سے پورا تشتی سکتم بھاو پر بھی پڑھ رہی ہے نوان بھاو پر پڑھ رہی ہے اور اکاتش بھاو پر پڑھ رہی ہے لیکن یہاں پر گروہ کو کندرہ دیپتی دوش لگ رہا ہے اور کندرہ دیپتی دوش کے سوامی ہو کر جب یہ ترتی بھاو میں بیٹھ جاتے ہیں ایک مارک بھاو میں بیٹھ جاتے ہیں دیکھیں ہم نے بات کری تھی جب ہم نے لگپارہ شریع پڑھی تھی کہ اشتھم بھاوی متیو بھاو ہوتا ہے اور اشتھم کا اشتھم مطلب ترتی استھان دی متیو استھان ہوتا ہے تو یہاں پر جب انہوں نے شبھت اتیاگ دیا ہے تو یہاں ترتی بھاو میں جب بیٹھیں گے تو یہ ہے ترتی بھاو کی نیگیٹی کنٹینٹس کو بھی کچھ ایبزورف کرنے والے بن جاتے ہیں تو ایسے میں جب یہ نیگیٹیو ہو کر سبتم بھاو پر درستی پردان کرتے ہیں تو سبتم بھاو کو بھی پیڑت کرنے والے بن جاتے ہیں آپ کے جیون ساتھی کو روگی بنا دینے والے ہو جائیں گے آپ کے جیون ساتھی کو جیون شکتی کی کمی پردان کرنے والے بن جاتے ہیں یہاں پر آپ کو اپنی جیون ساتھی کا بشیر دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ جیون ساتھی کے ساس کے دشتی سے یاستیتی بہتر نہیں ہے جب گروہ کی یہاں سے پونڈ دشتی نوم بھاو پر پڑھتے ہیں تو یہ نوم بھاو کو بھی پیلت کرنے والے بن جارہے ہیں نوم بھاو ہوتا ہے بھاگستان جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں دشم بھاو کے ساتھ پر یہ کچھ پوزیٹیف فلپردان کرنے والے نہیں بنیں گے تو یہاں پر دیکھیں بھاگی کا بھی آپ کو ساتھ نہیں ملے گا یہاں پر جب ترتی بھاو میں بیٹھ کر گروہ کی دشتی نوم بھاو پر پڑھتے ہیں تو بھاگی کا ساتھ بھی نہیں ملتا ایفورٹس کرنے کے آباد بھی اوپورٹ بہتر نہیں ملتے لیکن یہاں پر آپ کو کچھ نئی یوجنائی ضرور یہ دینے والے ہوں گے کچھ نئی پروڈیکٹس آپ کو دکھائی دینے والے ہوں گے کچھ نئی پروڈیکٹس یہ آپ کے سامنے آتے ہیں یعنی آپ اس پر ایمپیمنٹ کرتے ہیں تو بھاوشن میں وہیں پروڈیکٹس آپ کو پرداب کر دیں گے کیونکہ ایک مائی دوہیار چوبیس سے اور چودہ مائی دوہیار پچیس تک کا جو سامنے ہے کل ایک سال اور تہرے دن کا اس میں یادی کوئی بھی نئی پروڈیکٹ آپ کو ملتا ہے تو اس کو آپ کو گمبیرتا سے لینا چاہیے گروہ کی یہاں سے پون دشتی لاب بھاو پر بھی پڑھ رہی ہے لاب بھاو پر جن کی دشتی پڑھتی ہے تو یہ نکاراتنا فلکتدان کرنے والی دشتی بن جاتی ہے کیونکہ یہاں پر ان کی نیچ کی راشی استحتیار گروہ اپنی نیچ راشی کو دیکھ رہے ہیں تو نہ تو یہ لابانویت کرنے والے ہی بنتے ہیں نہ ہی آپ کی اکشہوں کو پوری کرنے والے بنیں گی کیونکہ یہ گادش بھاو اکشہ پوری تھی کا بھی بھاو ہوتا ہے تو نہ آپ کی اکشہ پوری ہوگی نہ ہی آپ کو لاب پرابت ہوں گے تو اوورال اگر دیکھا جائے تو گروہ کی جو استحتی ہے یہ بہتر استحتی نہیں ہے چودہ مائی دوہیار پچیس کو ان کا راشی پر وطنگی ہو جائے گا گروہ وشب راشی میں سے نکل کر چطرد بھاو میں پرویش کر جائیں گے میتھم راشی میں پرویش کر جائیں گے چلے جان لیتے ہیں وہ کیا استحتی ہوگی چودہ مائی دوہیار پچیس کے پر شات گروہ وشب راشی میں سے نکل کر میتھم راشی میں پرویش کر رہے ہیں یہاں پر ان کی استحتی کچھ بہتر ہو جائے گی کچھ کے اب فار بیٹر ہو جائے گی کیونکہ یہاں پر لگنیش ہو کر یہ جاتوز بھاو میں استثت ہو گئے ہیں لگن سے کندر میں آگئے ہیں دشم سے کندر میں آگئے ہیں تو جو ابھی تک آپ کو بہتر ریزلٹس پرابت نہیں ہو رہے تھے چودہ مئی دو ہیار پچیس کے پسچات آپ کو اس کی سکاراتمہ ریزلٹس پرابت ہونے لیں گے سکاراتمہ پرنام پرابت ہونے لیں گے یہاں پر یہ ہے آپ کی پروفیشن کو بھی دیکھ رہے ہیں لگنے شو کے پروفیشن کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پروفیشنلی بہتر آوٹپوٹ پردان کرنے والے بن جائیں گے دیکھیں جب یہ ہے ترتیبہ بھاو میں استثتے تو نوم بھاو کو دیکھ رہے تھے وہ استثتے دکھا رہے تھے کہ آپ کسی نئے پروجیکٹ پر بھی کام کر سکتے ہیں کسی نئے پروجیکٹ کی نیم بھی رکھ سکتے ہیں تو جیدی آپ نے ایسا کیا ہے تو اس کے آپ کو بہتر ریزلٹس ملنے شروع ہو جائیں گے جب گروہ پور دشتی سے دشم بھاو کو دیکھنے والے ہوں گے تو ایک ریزلٹ ابھی سے لے کے اور چودہ مئی دوہیر پچیس کے بیچ میں جدی آپ کو کوئی نئے پروجیکٹ ملتا ہے کوئی آپ کو افسر پرابت ہوتا ہے تو اس کو آپ کو ضرور گمبیرتا سے لینا چاہیے جدی آپ اس کے نیو ڈال لیتے ہیں تو آنے والے سمجھ میں وہ آپ کو بہتر ریزلٹس پردان کرنے والا بن جائے گا لیکن چطرد بھاو ہوتا ہے سانسارک بھوگوں کی اپلاف دتا کا کارک بھاو وہان بھومی بھون کو پرابت کرانے والا چطرد بھاو ہوتا ہے تو یہاں پر لگنیش جب چطرد بھاو میں استطرد ہو جاتے ہیں تو آپ کو وہان بھومی اور بھون کا سکھ پردان کرنے والے ہی بن جاتے ہیں جدی آپ پلیننگ کر رہے ہیں بہت سمجھ سے مکان لینے کی بھومی لینے کی اتواہ وہان لینے کے تو یہ آپ کو پرابت ہونے کے یوگ بن چکے ہیں گروہ اس راشے میں 18 اکٹوبر 2025 تک دھمڑ کرنے جا رہے ہیں سامانی گوچر کریں گے ایٹمیس کی یہاں پر ان کے گوچر کل عوضی پانچ ماہ اور پانچ دن تک رہے گی تو پانچ ماہ اور پانچ دن یہ آپ کے لئے بہت اچھے پورچٹیز ہے کہ آپ انہیں بیجنس کو بہتر دشا پردان کر سکتے ہیں اور واہن بھومی بھون جدی کرے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی ایک بہت اچھا یوگ بن چکا ہے نرمان ہو چکا ہے گروہ کی یہاں سے پونڈ دشتی اچھم بھاو پر ہے دشم بھاو پر ہے اور دوادش بھاو پر پڑ رہی ہے جن کی پونڈ دشتی اچھم بھاو پر پڑتی ہے تو یہ اچھم بھاو سے سنبند بہتر ریزرز پردان کرنے والے بن جاتے ہیں اچانک ہونے والی گھٹناوں کا کارک بھاو ہوتا ہے اچھم بھاو تو یہاں پر جب یہ دشتی پردان کرتے ہیں تو آپ کو اچانک لاب پرابت ہو سکتے ہیں جن کی دشم بھاو پر دشتی پڑتی ہے تو یہاں پر بھی پروپریشنلی یہ بہتر فل پردان کرنے والے بن جاتے ہیں اور جب ان کی دادش بھاو پر دشتی پڑتی ہے تو یہ آپ کے ویہ کو اور خرچوں کو بھی بڑھا دینے والے ہو جائے گے اٹھمینز کی آپ کے پاس کہیں نہ کہیں ایکسٹرہ انکم شروع ہو جائے گی جیسے کہ آپ کے اوور ایکسپینسن بھی شروع ہو جاتے ہیں تو اگر سمٹمز کی بات کریں تو یہ ایک بہتر استطی نظر آ رہی ہے اٹھار اکٹوبر دوہیار پچیس کو ان کا راشے پرورتن کرک راشی میں ہو جائے گا یہاں سے یہ کرک راشی میں موگ کر جائیں گے دیکھ لیتے ہیں وہ کیا استطی ہوگی اٹھار اکٹوبر دوہیار پچیس کو گروہ پنچم بھاو میں موگ کر چکے ہیں یہاں پر ان کا گوچر ایک مہینے اور سترے دن رہے گا اٹھ مینز کی پانچ دسمبر دوہیار پچیس تک یہ کرک راشی میں بھرمڑ کریں گے اس کے پاس پناہ یا میتھون راشی میں پہنچ جائیں گے لیکن ایک پریزنٹ جو استطی ہے اٹھار اکٹوبر سے لے کے پانچ دسمبر دوہیار پچیس تک کی جو استطی ہے اس میں یہ پنچم بھاو میں بھرمڑ کرنے والی بن جاتے ہیں اپنی اچھکی راشی میں استطی ہو جاتے ہیں دیکھیں پنچم بھاو ہوتا ہے رسک ٹیکنگ کا کارک بھاو جو اے سٹے اور لوٹری کا کارک بھاو ہوتا ہے پنچم بھاو اٹھ میں اس کی اچانک ہونے والی لابھو کو بھی یہ درشانی والا ہوتا ہے یہاں پر آپ رسک لیتے ہیں اور رسک لے کر اس میں سفل بھی ہوں گی کیونکہ یہاں پر گروہ اچھ راشی میں استطیق ہو چکے ہیں حالانکہ یہ پنچم بھاو کے کارک بھی ہوتے ہیں اور صدحانت یہ کہتا ہے کارکو بھاو ناشائے کارک رہے اپنے کارک بھاو کا ناش کرنے والا ہوتا ہے پیڑت کرنے والا ہوتا ہے لیکن یہ سنطان کے سندھر میں ادھک ورک کرنے والے ہوں گے اٹھ میں اس کی جدی سنطان کی بات کرے تو آپ کی سنطان کو پیڑت کرنے والے ہوں گے پیڑا پہنچانے والے ہوں گے آپ کے سنطان کو بیماری بھی ہو سکتی ہے کشٹ بھی ہو سکتا ہے یہ جو پون عبدی ہے سینتالیس دن کے ایک مہینہ اور سترے دن ایک مہینہ اور سترے دن آپ کو اپنے سنطان کا بشیش روپ سے دھیان رکھنا چاہیے اور یہاں پہ جدی ہم لاب کی بات کریں تو لاب کے یوگ بنتے ہیں فیننیشلی لاب کے یوگ بنتے ہیں all of sudden آپ کو ایک بڑے ایماؤنٹ میں کوئی نہ کوئی پرابتی اوش ہوگی گروہ کی یہاں سے پوندرشتی نوم بھاہ پر بھی پڑ رہی ہے بھاگستان بھی پڑ رہی ہے اچھ کے گروہ کی جب پوندرشتی نوم بھاگستان بھی پڑتی ہے تو آپ کو بھاگی شالی بنانے والے بھی ہوتے ہیں ایک بہت بڑی اوپرشتی آپ کی جیون میں ضرور آئے گی اٹھار اکٹوبر سے لے کے پانچ دسمبر کے مد میں یہاں پہ لاب بھاو میں درستی پردان کرتے ہوئے یہ آپ کو لاب ہانگت کرنے والے بھی ہو رہے ہیں جیسا کہ ہم بتا رہے ہیں کسی لاب کو انگت کرنے والے بھی بن رہے ہیں اور گروہ کی یہاں سے پوندرشتی لگن بھاو پر بھی پڑ رہی ہے آپ کے پرزنٹیشن میں آپ کے پرزنٹی میں آپ کے بھاکتے میں یہ نکھار لانے والے ہوں گے آپ کے بھاکتے کو پربھاو شالی بنا دینے والے یہ بن جائیں گے پانچ دسمبر 2025 کے بعد گروہ کا پنہ راشی پرورتن ہو جائے گا وقرت کے ساتھ یہ پنہ مِتھون راشی میں پرویش کر جائیں گے وقرت کا مطلب ہوگی ہے کوئی بھی گرہ ہے وقرت کے اس طرح میں جب آتا ہے تو اپنے فل کو کئی گناہ ہو کر وہ گناہ کرنے والا بن جاتا ہے چلی جان لیتے ہیں بھاکتے کیا استطی ہوگی پانچ دسمبر 2025 کے پرشات گروہ چتہ دبھاو میں پنہ پہنچ چکی ہیں لیکن یہاں پر ایک پریورتن آیا ہے ایک بڑا پریورتن آیا ہے کہ راہو بھی یہاں پر پیل تھاؤس میں پہنچ چکی ہیں یہاں پر راہو پیل تھاؤس میں بھی اپنی پونڈ دشتی پردان کرنے والے بن جاتے ہیں تو استطیہ پہلے والی نہیں ہوں گی یہاں پر راہو گروہ کو آپ کو پربھاوت کرنے والے ہو جائیں گے ایک ویدیش یاترہ کا یوگ بنا دینے والے ہو جاتے ہیں آپ کو ویدیش بھیجنے والے بن جاتے ہیں آپ کو ویدیش سے لاب دلانے والے ہو جاتے ہیں جدی آپ کسی نوکلی کی تلاش میں ہے تو بڑی اپورچٹی آپ کے مل سکتی ہے آپ کی نوکلی لگ سکتی ہے اور یہاں پر آپ اس نوکلی کو جوئن کر سکتے ہیں کیونکہ ایک ایم این سی کمپنی سے بھی آپ کو انٹیکٹ کرانے والے یا گروہ بن جاتے ہیں یا تو ویدیش جانا یا ویدیش سے لابان دیتونا اس پرکار کے یوگیاں بنا دینے والے ہو جاتے ہیں جدی آپ ایک بینیسمن ہے تو آپ کے پاس ایک اچھا افسر ہے کہ آپ ویدیش سے سیدھے کنیکٹ ہو سکتے ہیں دیکھیں یہاں کیول اور کیول ویدیش سے ہی مطلب نہیں ہوتا دیلت ہاؤس کا مطلب ہوتا ہے دورست اسطحان سے تو اپنے اسطحان سے دورست اسطحان پر بھی آپ ویہاپار کر سکتے ہیں جیدی آپ جاب کر رہے ہیں تو یہ بڑی سمبھاو نہ ہوتے تھے کہ اپنے اسطحان سے آپ بہت دھو جا کر جاب کریں یا آپ کی جاب لگے تو یہ ایک بہتر استطحی بن رہی ہے چلیے ہم بات کر لیتے ہیں شنی کی جس کے لیے پنے ہم جانیں گے ایک جنوری دوہزار پچیس کو گرہوں کی استطحی کے بارے میں میر راشنی میں شنی ایک آدش بھاو کے اور دو آدش بھاو کے سوامی ہوتے ہیں ایک آدش اسطحان ایک شڑائے اسطحان ہے اور دو آدش اسطحان ایک ترک اسطحان ہے دونوں ہی اشب اسطحان ہوتے ہیں حالانکہ ایک آدش اسطحان مشت فلپنان کرنے والے ہوتے ہیں جو شو اور اشب دونوں ہی پرکار کے فلپنان کرتے ہیں اور یہاں پر دو آدش بھاو ایک ترک اسطحان ہوتے ہیں جو سدہ اشب فل ہی پلان کیا کرتے ہیں تو میر راشنی ایک آدھش اسٹھان اور دو آدھش اسٹھان کے سامی ہو کر دو آدھش بھاؤ میں ہی بیٹھ رہے ہیں اس سے پور ہم آپ کو بتا دیں شنین سترے جنوی دو آدھائیس کو اپنی مول ترکوڑ راشی کمبھ میں پرویش کیا تھا جس میں دو سال دو ماہوں دس دن رہ کر پناہ انتیس ماج دو آدھائیس کو مین راشی میں پرویش کرنے جا رہے ہیں ابھی حال فلال کی جدی استیتی کی ہم بات کریں سترے جنوی دو آدھائیس سے اور ابھی تک جو استیتی چل رہی ہے اور انتیس ماج دو آدھائیس تک جو چل نہیں ہے وہ ایک بہتر استیتی نہیں ہے آپی جنپتری میں یہاں پر شنی پربل مارک ہو رہے ہیں پر تھکتہ وادی بھاو کے سوامی ہو رہے ہیں اور دو آدھش بھاو میں ہی استیت ہو رہے ہیں تو یہ باتیانت خراب استیتی بن جاتی ہے یہاں سے شنی کی پونڈ دشتی دیتی بھاو پر بھی پڑتی ہے دیتی بھاو ہوتا ہے دھن سنچے کا آپ کا دھن سنچے نہیں ہونے جاتے دیکھیں شنی کی جہاں جہاں دشتی پڑے گی مہا مہا اس کو پیڑت کرنے والے ہو جائیں گے دیتی بھاو پر جب دشتی پڑتی ہے تو دھن کا ناش کرنے والے ہوتے ہیں کٹوں اور سو سلال سے سمبندوں کو خراب کرنے والے ہوتے ہیں شنی کی جو یہاں سے پونڈ دشتی چھٹے بھاو پر پڑتی ہے تو روگ، رڈ اور شترو کو آپ ہی ناش کرنے والے ہوتے ہیں یہ ایک بہتر استثی ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر دھن دشتی بھاو نوکری کا کارک بھاو بھی ہوتا ہے تو اس کو بھی دشتی پیزان کرتے ہیں آپ نوکری تو کرتے ہیں لیکن آپ کے انکود بہتر نوکری پرابت نہیں ہوتی آپ کو اس میں سنگھرش کرنا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے پریاس کرنے پڑتے ہیں دوسرا شنی یہاں پر اپنے شترو، سورکی راشی کو بھی دیکھنے والے بن رہے ہیں تو یہاں پر بھی یہ بہتر استثی پردار نہیں کرتے آپ نوکری تو کرتے ہیں لیکن آپ کو من مطابق آپ کو نوکری نہیں مل پاتی اور جب یہ اپنی پونڈ دشتی سے نوم بھاو کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے بھاگے کی ہانی کرنے والے بن جاتے ہیں دیکھیں یہ استثیتی ہم نے بتایا سترہ جنوی دوہزار تیس سے ہی چل رہی ہے تو انتیس مارچ دوہزار پچھس تک آپ کو اور انتیار کرنا ہے اس کے بعد چیزیں چینج ہو جائیں گی پرورتت ہو جائیں گی بہتر ہو جائیں گی کیونکہ ابھی ہم حال فلحال کی استثیتی کی بات کریں پچھلے دو سالوں کی بات کریں اور ورطمان استثیتی کی بات بھی کریں تو یہ استثیتی بہتر نہیں ہے آپ کی انکم کم ہوتی جا رہی ہے اور آپ کے خرچے بڑھتے جا رہی ہیں شنی یہاں پر جب وراجمان ہو جاتے ہیں تو آپ کی ہانیوں کو اور خرچوں کو بھی بڑھا دینے والے ہو جائیں گے لیکن انتیس مارچ دوہزار پچھس کے پچھچات چیزیں بدل جائیں گی کیا بدلے گا چلی جان لیتے ہیں یہ کنلی ہے انتیس مارچ دوہزار پچھس کے پچھچات کی یہاں پر شنی لگن میں استثیت ہو چکی ہیں دادش اور اکادش بھاو کے سامی ہو کر جو لگن میں استثیت ہو جاتے ہیں تو لگن کو تو آوشہ ہی پیڑز کرتے ہیں لیکن ان جو چیزیں ہیں ان جو افصار ہیں آپ کے لئے بہتر کر دیتے ہیں آپ کے لئے کیا بہتر کر دیں گے دیکھیں یہاں پر سالہ ساتھی کا سمجھ آپ کا چل رہا ہے دھائی سال آپ کے نکل چکے ہیں دھائی سال آپ کے شروع ہو چکے ہیں اور دھائی سال آپ کے نیشٹ پرابت کر رہے ہیں لیکن یہاں پر جو استثیت ہے وہ اس سے بہتر ہو جائے گی کیوں ہو جائے گی کیوں کہ یہاں پر دو خراب بھاو کے سامی ہو کے ایٹ لیسٹ ایک شب بھاو میں تو یہ بہتر گئے ہیں آپ کو دیکھیں بیمار تو کرنے والے ہوں گے شنی سے سمبندد روگ تو ابشہ پیزان کر دیں گے 29 مارچ 2025 کے پشچات آپ کو جوائنٹس کی سمسیاں گینسٹک سمسیاں سپائنل کارڈ سے سمبندد سمسیاں اتوہ ارثرائٹس کی سمسیاں ہو سکتی ہے اسپانڈلائیسز کی سمسیاں ہو سکتی ہے رشم پلستیوں میں ایسی بھی استطیق ہو جاتی ہے کہ آپ کو نیورو سے سمبندد سمسیاں ہو جائے مانسے تناب اتطاق ہو جائے یا پھر نیورو سے سمبندد بیماری بھی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں سے عوش بشنا چاہیے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے شنی وار سے شروع کر کے روز پر دن دو کچوڑی بھیکاری کو دینا شروع کر دیں بھیکاری کو کھلانا شروع کر دیں جیسی کلی جیدی آپ ایسا کرتے ہیں تو شنی کی نیگریٹیوٹی سمبند ہو جائے گی اور یہ جو اپائی ہے وہ آپ کو سائیڈ ایفیٹ کسی بھی روپ میں نہیں دے گا چاہے آپ کی جن پترکہ میں شنی آپ کی کتنی بھی اچھے گرہ کیوں نہ بن رہے ہیں یہ جو اپائی ہے آپ کو پوزیٹیوٹی ہی پردار کرنے والا ہوگا اس لیے ہم کیونکہ ایک ماس کمیونکیشن کر رہے ہیں ایک بڑے لیویل پر ہم پریکشن کر رہے ہیں اور میندراشی کی بات کر رہے ہیں تو کیونکہ آپ کی ابھی جن پتر کا اپلاوز نہیں ہے تو جیدی آپ یہ اپائی بھی کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر فلپیدان کرنے والے ہوں گے دیکن یہاں پر راہو کی بھی استطی ہے راہو بھی ان کے ساتھ بھرمڑ کر رہے ہیں اور جو انگرہ ہے جیسور ہے چندرمہ ہے شکر ہے اور بودھ ہے یہ تو دو دن سے لے کے اور ایک مہینے کے انترال میں سب ہی اس بھاو سے نکل جائیں گے لیکن یہاں پر راہو اوشے رہ جائیں گے کیونکہ راہو کا اسطحان پرورتن جو ہوگا جو راشی پرورتن ہوگا اٹھارے مائی دوہزار پچیس کو ہوگا یہ کمبر راشی میں پرویش کر جائیں گے لیکن اٹھارے مائی دوہزار پچیس سے پور یہاں شنی کے ساتھ ہی ویراجمان رہیں گے کٹمنز کی انتیس مائی دوہزار پچیس سے لے کر اٹھارے مائی دوہزار پچیس کے بیچ کے جو سمیں ہے شنی اور راہو کی یوتی والا لگنستان میں رہے گا یہ ایک ودھنسکاری استطحی ہو سکتی ہے یہاں پر آپ کو مان سے تناو سے گرست کر سکتے ہیں یہ دونوں ہی گرے ہیں تو آپ کو اٹھارے مائی دوہزار پچیس تک قویٹ کرنا ہے اس کے بعد جو راہو مو ہو جائیں گے تو شنی یہاں پر اکیلے رہ جائیں گے وہ چیزیں بہتر کر دینے والے ہوں گے کمپیٹیبلی بہتر ہونے لگیں گی چیزیں آپ کے لئے شنی کی یہاں سے پونھ دشتی ترتی بھا پر ہے سپتم بھا پر ہے اور دشم بھا پر پڑھ رہی ہے ایسی استطحیق میں جب ان کی پونھ دشتی ترتی ستھار پر پڑھتی ہے یہاں پر دیکھیں گروہ بھی استطحیق ہے گروہ یہاں پر چودے مائی دوہیار پچیس تک گھرمٹ کرنے جا رہے ہیں تو جب یہاں پر ان کی پونھ دشتی پڑھتی ہے کیونکہ ہم شنی کی بات کریں دیکھیں یہ کومنیشن بھی ہوتا ہے شنی اور رہو کا شنی اور رہو جب تک یہاں پر رہیں گے تب تک یہ نیگٹیوٹی ہی پیدان کرنے والے ہوں گے اٹھارے مائی دوہیار پچیس تک یہ نیگٹیوٹی پیدان کریں گے جب یہ ترتی بھا پر دشتی دیں گے تو سنگھرش کو بڑھا دینے والے ہوں گے آپ کے willpower کو آپ کے confidence کو کم کر دینے والے ہوں گے جب سبتم بھا پر دشتی پڑھے گی تو جیون ساتھی کو بیمار کرنے والے ہوں گے ان کی vitality کو down کر دینے والے ہوں گے ان کی روگ پرتیزودک شمتہ کو گرا دینے والے ہوں گے تو جیون ساتھی کے ساس کی دشتی سے بھی یہ سمیں اچھا نہیں ہے اور آپ کی آپسی mutual understanding کے لیے یہ بھی یہ جو یو ہے وہ اچھا نہیں ہے آپ کے اپنے جیون ساتھی سے mutual understanding بھی بہت اچھے نہیں رہے گی بیواد کی استطیق بن سکتی ہے تناو کی استطیق بن سکتی ہے یعنی پون دشتی دشم بھاو پہ بھی پڑتی ہے تو یہاں پر دشم بھاو کو بھی period کرنے والے ہوتے ہیں آپ کے کرم بھاو کو disturb کرنے والے ہو جاتے ہیں آپ استھائی نہیں رہے پاتے یدی آپ نوکری کرتے ہیں تو آپ کی نوکری پہ سمکٹ ہو سکتا ہے یدی آپ بیزنس کرتے ہیں تو آپ اپنے آفس میں اپنی position پہ استھائی نہیں رہے پاتے آپ کو بھرمڑ کرنا پڑتا ہے آپ کو بھاگہ دوری لگی رہتی ہے تو اس لئے آسے دیکھیں شنیہ راہو کا جو combination والی دشتی ہے وہ بلکل بھی بہتر نہیں ہے لیکن یدی ہم اس سمائے کی بات کریں جب 18 مئی 2025 کو راہو کا moment another راشی میں ہو جائے گا basically کمبر راشی میں ہو جائے گا تو اس سمائے شنیہ پر اکیلے ہوں گی جب یہ ترتی بھاپر دشتی دیں گے تو آپ کے confidence اور willpower کو بھلے ہی کم کر رہے ہوں لیکن آپ کے سنگرش کو بھی کم کر دینے والے ہوں گی آپ کے پریشن کو بھی کم کر دیں گے تو یہ جو استطی ہو جائے گی وہ کمبرٹی بھی بہتر ہو جائے گی شنیہ کی جب پوندشتی سبتم بھاپر پڑے گی تو یہاں پر بھی جیون ساتھی کو اتیادھی کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو جیون ساتھی کے سنگرش بھی کم ہو جائیں گے جب یہاں سے ان کی پوندشتی دشم بھاپر پڑے گی تو دشم بھاپر ساپکشو یہ بہتر فل پردان کرنے والے بن جائیں گے تو اس پرپکش میں دیکھیں تو یہاں پہ اکیلے شنی کی جو استطی ہے وہ بہتر فل پردان کرنے والی بندائی ہے انتیس مارچ دوہیہ پچیس کو انکار راشی پرورتن ہو جائے گا تین جون دوہیہر ستائیس تک اسی پر بھرمڑ کرنے جا رہے ہیں ایک میں اس کی تین جون دوہیہر ستائیس تک شنی یہیں پر بھرمڑ کرتے رہیں گے جو بھی ہمیں پردیکشنز بتائیں ہیں وہ آپ کو تین جون دوہیہر ستائیس تک آپ کے ساتھ بھرک کریں گے چلیے ہم جان لیتے ہیں راہو کی استطیقے بارے میں اس کے لئے پرنہ چلتے ہیں ایک جنوری دوہیہر پچیس کی کونڈلی پر ایک جنوری دوہیہر پچیس کو راہو آپ کی لگن میں براجمان ہے آپ کی لگن میں استطیق ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ راہو اور کیتو نے تیس اکٹوبر دوہیہ تیس کو کرمشاہ مین راشی اور کنیا راشی میں پرویش کیا تھا جو ایک سال چھے ماہ سترے دن اسی راشی میں رہ کر کونہ اٹھارے مئی دوہیہر پچیس کو راشی پریورتن کر لیں گے لیکن اب یہ حال فلال میں ہم دیکھیں تو راہو آپ کی لگن میں استطیق ہو رہے ہیں لیکن راہو جو ہوتے ہیں وہ ایمیسٹریشن کے کارک رہ ہوتے ہیں لگن میں استطیق ہو جاتے ہیں تو ایک آپ کو اچھا ایمیسٹریشن کرنے والا بنا دیتے ہیں آپ کو مانسک روپ سے تناہ پردان کرنے والی بھی ہوتے ہیں سٹریس انزائیٹی اور ٹینشنز پردان کرنے والے ہوتے ہیں جو راہو آپ کے کرود کو بھی بڑھا دینے والے ہو جائیں گے آپ کو جو ڈیسیزن ہوں گے آپ سے بہتر ڈیسیزن نہیں ہو پائیں گے کہیں نہ کہیں آپ کے دماغ کو آپ کے مند کو تناہ میں رکھنے والے یہ بنیں گے راہو کی جب یہاں سے پونہ دشتی پنچم بھاو پر سپتم بھاو پر اور نوم بھاو پر پڑھتی ہے تو تینوں ہی بھاو کو یہ مانسے پیرہ دینے والے بن جاتے ہیں سنطان کو مانسک روپ سے پریشان کرنے والے بن جائیں گے پتنی کو مانسک روپ سے پریشان کرنے والے بن جائیں گے اور نوم بھاو کو بھی پیرت کرنے والے بن جائیں گے یہاں پر نوم بھاو پر جو بھی دشتی دیتے ہیں تو آپ کو نئی نئی جو نائی دکھا کر بھٹکانے کا پریاز کرتے ہیں لیکن راہو جو ہوتا ہے وہ دھوہا ہوتا ہے دھوہے کا مطلب سب جباب جو حقیقت میں ہوتا نہیں ہے ویسا ان کو بھے اتپن ہو جاتا ہے بھرم کا کارک گرہ ہوتا ہے راہو جب راہو کی ان تینوں ہی بھاگوں پر دشتری پرتی ہے لیکن جب پتنی کی بھاو پر دشتری پرتی ہے یا پتی کے بھاو پر دشتری پرتی ہے جیوت ساتھی کے بھاو پر دشتری پرتی ہے تو ان کو بھی سٹریس میں رکھتے ہیں تینشن میں رکھتے ہیں جبکہ اس کا کچھ آدھار نہیں ہوتا ایک میزر آدھار نہیں ہوتا لیکن پین ہونکہ تینشن میں رکھنے کا کاریہ کرتے ہیں اسی پر تک سے سنطان پرکش کو ہم دیکھیں تو سنطان کو بھی تناب میں رکھنے کا کاریہ کارے کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر اگر ہم نیگیٹیوٹی کی بات کریں تو کوئی ایس آج نیگیٹیوٹی رکیٹس نہیں ہوں گے ان کے تو یہ پریکٹیکلی کچھ گھٹنا گھٹت ہونے کا یوگ ہی نہیں بنتا لیکن ایک بھائی کی استطی بھائی کا واترہ ان جرور بنا دینے والے یہ بن جاتے ہیں ایک دھر کی استطی پیدا کرنے والے یہ بن جاتے ہیں جب ہم کیتو کی بات کریں تو کیتو سبتم بھا میں جب بیٹھ جاتے ہیں تو جیون ساتھی کو پینشن پردان کرنے والے ہوتے ہیں سٹریس پردان کرنے والے ہوتے ہیں لیکن جیون ساتھی کو بھی ایک اچھے اوثر بھی پردان کرنے والے یہ بن جاتے ہیں دیکھ کےتو کی یہاں سے پوندشتی اکادش بھاو پر پڑ رہی ہے لگن بھاو پر پڑ رہی ہے اور ترتی بھاو پر پڑ رہی ہے جب ان کی پوندشتی اکادش بھاو پڑتی ہے تو یہ ہے اکادش بھاو کی کنٹینٹس کو بڑھانے والے ہو جاتے ہیں آپ کی لاب کی استطیق کو یہ بڑھا دینے والے ہو جاتے ہیں چنتہ پردان کرنے والے بن جاتے ہیں آپ کی لاب کی پرتی آپ کو چنتت کر دینے والے ہوتے ہیں کیونکہ ہم جو پوری استطیعہ ہم نے دیکھے ہیں انیلیسیس کری ہے جو سمائے چل رہا ہے آپ کا ورطمان والے جو سمائے چل رہا ہے سپیشلی اٹھارے مجھ دوہزار پتچس تک کا جو سمائے چل رہا ہے وہ بہتر سمائے نہیں دکھائی جاتا ہے تو ایسے میں آپ اپنے لاغ کے پرتی چنتیت بھی ہو جاتے ہیں رننگ آئے کے پرتی بھی چنتیت رہتے ہیں یہاں سے جب یہ ان کی کون دوستی لگن میں پڑھتی ہے تو لگن کو بھی پیلت کرنے والے ہو جاتے ہیں آپ کو سٹریس انزائیٹی اور ٹینشن پردان کر دینے والے یہ بن جاتے ہیں اور جو یہاں سے ان کی پون دوستی کتیب ہاں پر پڑھتی ہے تو یہ ہے آپ کے ویل پاور اور آپ کے کارفیڈینس کو بھی لوز کرنے والے بن جاتے ہیں آپ کے سنگھرش کو محنت کو پریشم کو بڑھا دینے والے ہوتے ہیں اٹھارے مئی دوہیار پچس کو ان کا راشی پرورتن ہو رہا ہے چلی جان لیتے ہیں وہ کیاستسی ہوگی اٹھارے مئی دوہیار پچس کو راہو کمبر راشی میں پرویش کر جائیں گے اور کیتو سنگھ راشی میں پرویش کر جائیں گے ایک سال چھے ماہ اور سترے دن پرشات انہوں نے اپنا راشی پرورتن کیا ہے اٹھارے مئی دوہیار پچس کو راشی پرورتن کرنے کے پرشات پانچ دسمبر دوہیار چھبیس تک یہ انہی راشیوں میں بھرمن کریں گے راہو کمبر راشی میں بھرمن کریں گے اور کیتو سنگھ راشی میں بھرمن کریں گے لیکن راہو ایک پرتکتہ وادی گرہ ہوتے ہیں دوائدش بھاو بھی ایک پرتکتہ وادی بھاو ہوتا ہے ایسے میں جب یہ دوائدش بھاو میں استثت ہو جاتے ہیں تو آپ کے کھرچوں میں پٹوٹی کرنے والے بن جاتے ہیں آپ کے ہانیوں کو روکنے والے ہو جاتے ہیں راہو کی پیلت ہاؤس میں بہتر استثتی ہوتی ہے یہ آپ کے ودیش کی یادترہ کرانے کے لیے کارک بن جاتے ہیں لیکن آپ کو بہت زیادہ بھگانے والے بھی یہ ہوتے ہیں مومنٹ بہت کراتے ہیں آپ کا آپ کو اسٹھائی نہیں رہنے رہتے ہیں آپ کو اسٹیبل نہیں رہنے رہتے ہیں اور جب ان کی یہاں سے پونڈ دشتی چطل بھاو پر پڑھتی ہے تو چطل بھاو ہوتا ہے سکھ کا استثان اور چطل بھاو ہوتا ہے اپنے گھر کا استثان اپنے گھر سے دور کرنے کا یا پریاس کرتے ہیں تو ایسے میں آپ کو یادی نوکری میں ہے تو ایک اچھی اپورٹشٹی مل سکتے ہیں دورتشتان پر نوکری کرنے کی جیسے ہم بات کر چکے ہیں ابھی کیونکہ یہاں پر رہو کی پونڈ دشتی چطل بھاو پر پڑھ رہی ہے اور گرو یہاں سے پونڈ دشتی سے دوادش بھاو کو دیکھ رہے ہیں بدیش کے بھاو کو دیکھ رہے ہیں یا دورتشتان کو دیکھ رہے ہیں رہو کی جب یہاں سے پونڈ دشتی چھٹے بھاو پر پڑھتی ہے تو چھٹے بھاو کے ساپک شوی یا روگ رن اور شطلوں کی ہانی کرنے والے بن جاتے ہیں اور یہاں پر کیونکہ یہ نوکری کا بھی بھاو ہوتا ہے تو نوکری کے ساپکشوی یا نوکری کو بدلوانے کے کارک بھی بن جاتے ہیں تو جیدی آپ بہت سمائے سے اپنی جوب کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ اچھی اپنی آپ کے لئے ہے کہ آپ اپنی جوب کو چینج کرتے ہوئے کسی انہی کمپنی میں سوچ کر جائے راو کی یہاں سے پوندرستی اشتہم بھاو پر پڑ رہا ہے یہاں پر یہ ایکسیجنٹ کے کارک بھی بن جاتے ہیں آپ کو درگھٹنا کرانے کے کارک بھی بن جاتے ہیں تو ایسی استطیق میں راہو جب اشتہم بھاو پر دشتی جاتے ہیں تو یہ شب استطیق نہیں ہوتی اور شنی بھی یہاں سے سڈاسترک یوگ بنا رہے ہیں شنی کا مطلب شنی اس لیے بھی کیونکہ شنی مٹیو کے کارک دیوتا مانے گئے ہیں گرہ مانے گئے ہیں اور اشتہم بھاو مٹیو کا کارک بھاو مانا گیا ہے جب ان کا سلاشترک یوگ بنتا ہے تو ایکسیجنٹ کے بھی یوگ بنا ہی دیتا ہے تو ایسے میں آپ کو راہو کے عبائے عوشہ کرنے چاہیے ایک سرل اوپائے اور ایسا اوپائے جو کی سائیڈ ایفیکٹس آپ کو پیزان نہیں کرے گا بدوازے شروع کر کے پرتدر پنچیوں کو دانہ دینا شروع کر لیں جیسے کہ راہو کے سائیڈ ایفیکٹس آپ کو تاکھ نہیں ہوں گے اور راہو یہاں پر ایک لمبی عوضی تک بھی رہنے والے ہیں اس لئے یہ اوپائے اتیانت عوشہ بھی ہو جاتا ہے جیسے ہم کیتو کی بات کریں کیتو چھٹے بھاپ میں روگ زین اور شتروں کی بڑھوٹری کرنے والے ہو رہے ہیں راہو اس کی حانی کرنے والے ہو رہے ہیں راہو اپنے شتروں کی راشی کو بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ اپنے شتروں کی راشی کو دیکھتے ہیں یہ تو روگ زین اور شتروں کی بھی شیش حانی کرنے والے ہوتے ہیں کہ تک یہاں سے پونٹ زشتی دسوں بھاو پas پڑ رہی ہے دادش بھاو پر پڑ رہی ہے اور دتی بھاو پر پڑ رہی ہے جہاں جا ان کی زشتی پڑ آئی گی وہاں بہت یہ تناب دینے والے ہو جائیں گے آپ کے پرافیشن کی پتی ہے آپ کو چنتت کرانے والے ہو جاتے ہیں پرافیشنلی سیٹ اپ کرنے میں آپ کو چنتہ پردانت کرنے والے ہو جاتے ہیں دادش بھاو پر جن کی زشتی پڑتی ہے تو خرچوں کو بڑھانے والے ہو جاتے ہیں اور جدتی بہا پر جنگی رشتی پڑھتی ہے تو سیونگ کے پتی چنتیت کرا دینے والے بھی ہوتے ہیں آپ کو اپنے پرٹم سے اور آپ سسرال سے تناب کی استطیب بن سکتے ہیں تو آپ کو اس استطیب سے بچنا چاہیے اور بیوار میں نہیں پڑھنا چاہیے ہم نے آپ سے مقصد مقصد رہوں کی بات کری گروہ کی بات کری شنی کی بات کری رہو کی بات کری اور کیٹو کی بات کری اس کے علاوہ بھی انگرہیں ہیں جیسے بدھ سورہ منگل اور شکر اس کے علاوہ چندرمہ بھی ہیں یعنی ہم ان سبی گرہوں کی بات کرتے ہیں تو یہ ایسے گرہ ہوتے ہیں جو چندرمہ کو چھوڑ کر کیونکہ چندرمہ تو سبا دو دن میں اپنا استطاعت پر بات کر لیتا ہے لیکن چندرمہ کو چھوڑ کر انہی جو چار گرہیں ہیں وہیں سبتائی دن سے لے کے سبا مہینے کے مدھ میں اپنا استطاعت پر بات کر لیتے ہیں اس کنڈیشن میں جب وہ وقری بھی ہوتے ہیں تو اپنا استطاعت پر بات کر لیتے ہیں اپنا راشی پر بات کر لیتے ہیں تو ایسے استطاعت میں سبب نہیں ہوگا تھا ایک شورٹ ٹرم کے لیے جہاں ہم ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں تو ان کی بھی چرچہ کر سکیں کیونکہ جتی بھی ہم بات کر رہے ہیں وہ آثینٹک بات کر رہے ہیں پرامارک بات کر رہے ہیں لیکن ہاں جدی آپ ہماری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں اور ہمیں یہ دوسرا پردان کرتے ہیں کہ آپ کا ہمارا ویڈیو پسند آیا آپ کی یہ ڈمان رہتے ہیں کہ ہمیں معاسق راشی فل بھی نکالنا چاہیے معاسق راشی فل بھی اسی کیلکولیشن کے سامنے پردان کرنا چاہیے تو نشط ہی ہم آپ کو معاسق راشی فل بھی پردان کریں گے اس کے علاوہ ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارا جو چینل ہے وہ ایک ایڈیوکیشنل چینل ہے جیسے جوتیس کی شکشہ پردان کی جاتی ہے جیدی آپ آپ کے پریباری جن اتو آپ کی متر جن کوئی بھی جوتیس سیکھنا چاہتا ہے تو ہمارے چینل سے جڑ سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ہم نے شلک شکشہ پردان کرتے ہیں جس میں آپ کو صوبے وستہ ایم کرم بند طریقے سے جوتیس کی شکشہ پردان کی جاتی ہے تو جیدی آپ کے متروں میں یا پریباری جنوں میں کوئی جوتیس سیکھنا چاہتا ہے تو ہمارے چینل کا لنک سن کو کبھرد ہوش کریں جیدی آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو میکسمن لوگوں تک شیئر کریں جیسے کہ وہ بھی اسے لابانویت ہو سکیں تو نوش دو یاد پچیس کی بہت بہت شکرانوں کے ساتھ ہمیں آگیا دیجئے نمشکار